ویلکم باک بود مورننگ پاکستان آپ برانی مانیے گا کہ میں شادی بیا کے کپڑے پین کے اور میں ایک بہت ضروری بات کر رہی ہوں ظاہر ہے یہ پروگرام کا ہمارا سٹیگمنٹ تھا تو میں اگر چینج کرنے جاتی اور نومل حالات میں آتی تو دیر ہو جاتی اس لیے میں ایک بہت ضروری اور اہم موضوع پہ اس وقت دسکشن کرنے والی ہوں اتنے گلامریس سے شو کے بعد یہ وہ چیز ہے وہ کہتے ہیں نا جہان ہے تو جہان ہے تو پولیوں کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں اور اس لیے ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت یعنی ڈاکٹر صاحب جو کہ اس وقت بیسے بھی اہم ہوتے لیکن کرونا COVID-19 کے دور میں تو سب سے اہم ہے ان کی بڑی مانگ اور بڑھ گئی ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر خالد زبیری صاحب جو کہ سینئر چائل سپیشلیسٹ اور وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان پیڈیاترک ایسوسییشن سین سے ان کا تعلق ہے سلام علیکم ویلکم سلام علیکم دوکٹر صاحب مسک کے ساتھ بھی بیٹھیں گے علی آنکھیں دے زر آئیں گے چلے جی بلکل صحیح بلکل تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈاکٹر صاحب اندر ہیں جی تو ڈاکٹر صاحب پولیوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور میں وہ ماں ہوں جس سے بڑی ڈسپلن کے ساتھ اپنے بچوں کی ویکسینیشن اور وہ چیزیں سب کرائیں اور اس کی میں چاہتے ہوں اور ماں بھی وہی اگر ان کے بچے اس ایج میں ہیں جہاں ان کو پولیوں کے کترے پلانے ہیں تو وہ بھی بڑی ڈسپلن کے ساتھ یہ کریں لیکن اس وقت کیسے کریں کوویڈ ڈائنٹین کرونا کے دور میں وہ کیسے کسی کو بھی آنے دیں اور پولیوں کے کترے پلانے دیں بہت اچھی بات آپ نے نوٹس کی اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کوویڈ ڈائنٹین میں ہر ایک خوف زدہ ہے کہیں جانے سے خوف زدہ ہے اور شاید جائز بھی ہے کہ سب سے زیادہ چانس انفیکشن لگنے کا ہسپٹل میں ہو اب کسی شخص کو انجانے کو گھر پہ بلانا وہ بھی ایک رسک ہے کیا پتہ وہ کوویڈ کے جراسیم لے کے آ رہا ہو ایسی صورت میں ہمیں سیفٹی کے تمام میجر ضرور لینے چاہیے لیکن کوویڈ سے جترہ نقصان بچوں کو ہے اس سے بہت زیادہ نقصان بہت ساری اور بیماریاں سے خاص طور سے جو ویکسین سے بچائی جانے والی بیماریاں ہیں جن کے خلاف پہ ایکسینیشن ہوتی ہے ان سے بیمار ہونے کا اور امباد کا امکان کہیں زیادہ ہے بہنیزبت کوویڈ ہے تو ان کے تدارک کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا بہت ضروری ہے کوویڈ ایک ایسا مرض ہے جو ساری دنیا سے ختم ہو چکا ہے اور اب صرف پاکستان اور افغانستان دو ممالک ایسے ہیں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ساری دنیا میں پولیو کو ختم کرنے کے لیے پولیو ڈراؤپس کی کمپینز کی گئیں اور وہ کمپینز فلی ایفیکٹیو ہوئیں سب بچوں نے ایک وقت کے اوپر ویکسینیشن کرائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں سے پولیو ختم ہو گیا ہمارے ہاں جب سے مہم چل رہی ہیں کچھ نہ کچھ بچے ہمیشہ بچ جاتے ہیں جب وہ بچ جاتے ہیں تو وہ ایک پول ہو جاتا ہے سسیپٹیبل جہاں پولیو برقرار رہتا ہے اور پھر ان سے دوسروں تک پہتا ہے پولیو جو ہے وہ لگنے والی بیماری ہے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے جی جی یعنی ایک بچے کو پولیو ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو لگا سکتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی لگا سکتا ہے دیکھئے ٹیکنیکلی اگر آپ کہیں تو ہاں لگا سکتا ہے لیکن پولیو کا وائرس عموما پانچ سال سے چھوٹے عمر کے بچوں کو انوالف کرتا ہے اس کے بعد بہت ہی نہ ہونے جیسا چانس ہے لیکن پانچ سال سے چھوٹے بچوں کرتا ہے اور ایک بات بہت واضح طور پر ذہن میں رکھیں انفیکشنز ڈیزیز کے بارے میں کہ نو ون ایس سیف انٹل ان انلیس ایوری ون ایس سیف بلکل یعنی کسی کو بھی اگر انفیکشنز ڈیزیز ہے جو دوسروں کو لگ سکتی ہے تو وہ سب کو لگ سکتی ہے بلکل اور اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت کووڈ ہے بلکل ہاں وہاں میں شروع ہوا اکہ دکہ کیسز سے شروع ہوا ہوگا اور آج ساری دنیا میں یہ حال ہے کہ ہزاروں امباد روزانہ ہو رہی ہیں کیسز تو لاکھوں میں ہو رہے ہیں تو یہ انفیکشنز ڈیزیز پھیلتی ہیں لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی ڈاکٹ صاحب لیکن اگر کرونا ہو گیا اور کچھ امباد بھی ہو گئی تو زندگی تو ختم ہو گئی اور بہت سائے لوگ ریکاور بھی ہو گئے کرونا سے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب سلامت ہے مگر پولیو جس کو ہو جاتا ہے میں نے بچے دیکھے ہیں کہ لائک وہ ان کی ٹانگوں میں اثر ہو جاتا ہے وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ ساری زندگی کا ایک رونا ایک روگ رہتا ہے وہ نہ صرف ان کے لیے پوری فیملی کے لیے ہوتا ہے اگر فیملی میں ایک بھی بچہ ایسا ہو جو مفلوج ہو جائے پولیو سے تو اس کے اثرات پوری فیملی کے اوپر پڑتا ہے بلکل کیونکہ اس کے نتیجے میں پوری فیملی کے اوپر سوشل امپیکس سب پڑتے ہیں اور وہ پوری فیملی بھگتتی ہے اور ساری زندگی بھگتتی ہے ساری زندگی تو یہ پانچ سال تک پیرانے چاہیے پولیو کے قطرے اور اس سے تدارک بہت آسان ہے پولیو ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے جب ہو جائے تو بہت ساری انفیکسی دیزیزیں ہیں جن کا علاج ہے جیسے ٹیٹنس ہے ٹیٹنس کا بہرحال علاج ہے جی اسی طرح سے کچھ بیماری ہیں جن کا علاج ہے کچھ بیماری ہوتی جن کا علاج نہیں ہوتا پولیو ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے صرف ایک ہی چیز آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہے بچاؤ اچھا ڈاکٹسا مجھے یہ ہی بتائیے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اہلکار جو لوگ جا رہے ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گھر گھر تو ان کو کس طرح کے ایس او پی اس کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے تاکہ تھوڑے سے سیٹسفائی ہو جائے نا جو پبلک عوام کے اچھا جی وہ ان کا ٹیسٹ ہوا آوائے وہ کیا ہیں جو آپ نے شروع بات کی تھی کوویٹ کی سیچوئیشن میں پولیو کمپین کی تو اس وقت پولیو کمپین جو چل رہی ہے وہ سن میں پندرہ اگست سے لے کے اکیس اگست تک چل رہی ہے اور اس میں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ پولیو ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے پولیو کے ڈروپ سپلائیں گے اور وہ بہت سٹرکٹ ایس او پیز فالو کریں گے کوویٹ سے بچاؤ کے لیے اور ان سٹرکٹ ایس او پیز میں وہ ماسک لگائیں گے ان کے پاس سینٹائزز ہوں گے وہ ہاتھ سینٹائز کریں گے فریکوینٹلی وہ دروازے کو ٹش تک نہیں کریں گے بلکہ پین سے نوک کریں گے آچھا وہ میکسیمم جتنا ڈسٹنس رکھ کے قطرے پلا سکتے ہیں اتنا ڈسٹنس مینٹین کریں گے اور ایک اور آئی گیا ہے نا کہ ان سے قطرے ماں لے لیں خود اور وہ خود اپنے بچوں کو پلا دے اگر ماں کو یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کوئی اور میرے بچے کے قریب نہ آئے تو آپ جی قطرے لے کے اسی کے سامنے اس میں کبھی کبھی اس میں ٹیکنیکل پروگلمز ہو سکتی ہیں ماں کو سمجھ آنے میں لیکن بچے کو ماں اچھی طرح سے پکڑے اور ہیلتھ ورکر تھوڑے سے ڈسٹنس رکھ بھی ٹچ کیے بغیر اوپر سے ڈروپس اس کو پلا دے اور ماس بغیرہ تو پہنے ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کی پہلے ٹریننگ کی جاتی ہے اور ٹریننگ کے درمیان بھی ان کو ایس او پیس کا فالو کیا جاتا ہے اچھے بہت سارے گھر والے روکتے ہیں پولیو ورکرس کو نہیں ہم تو نہیں پلائیں گے پاتنی کیا ہے یہ ہم تو نہیں پلائیں گے کچھ ہو جائے ہمارے بچوں کو تو ہم کیسے اعتبار کریں تو کیا وہ ماں باپ کیسے سیٹسفائیں ہو اور ان کو ہم یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں پلائیں گے تو کیا کیا ہو سکتا ہے بھئی اگر کچھ ایسا ہی ہوتا ہوتا تو ساری دنیا میں مسئلہ ہوتا ساری دنیا نے پولیو کا جو کنٹرول کیا ہے پولیو کو ختم کیا ہے وہ انہی ٹرپس کا ذریعہ کیا ہے اگر ایسی کوئی مسئلے والی ہوتی تو ساری دنیا کیا تھی کہ ہم نے نہیں پلانا اور کوئی بھی گورنمنٹ کیا چاہے گی کہ اپنے بچوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے اس کے اوپر بلینز اور بلینز اف روپیز اور ڈالرز ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں تو وہ کوئی کیوں کرے گا بالکل ظاہری بات ہے اپنی قوم کو اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے صحت ان کی برقرار رکھنے کے لیے اچھی صحت پروائیڈ کرنے کے لیے کرے گا اس لیے تو نہیں کرے گا کہ انہیں خراب کر دے اس کے کوئی ایسی ایک شرمندگی بھی ہے پوری دنیا میں ختم ہو گیا اور ہمارے ملک میں ہے تو یہ ایک طرح شرمندگی ہے بہت صرف شرمندگی نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک طرح سے چیلنج ہیں ایک ایسی صورتحال ہے جس سے دنیا پریشان ہے کیونکہ ہم سے یہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا ہے نا کہ وہ آنکھ سے ساری دنیا میں گیا نا اسی طرح اگر ہمارے وہان والے شرمندہ ہوئے تھے کہ یہ کیا ہمارے طرف سے کوویٹ جو ہے پھیلا ہے اور یہ وہ کتنا کتنا وہ ہو رہا تھا جی بلکل مطلب پہ باہر جا رہے تھے تو وہ جو دیکھتے تھے چائنیز ہیں مطلب ایک بڑی انہوں نے بیئر کیے چیز دور ہو جاتے تھے پہلے تو وہی والی چیز اب ہم بیئر کر رہے ہیں پولیو کے حوالے بلکل پولیو کے حوالے سے نہ صرف یہ بلکہ دنیا یہ بھی کر سکتی ہے کہ ہمارے اوپر انٹرنس پر پابندی لگا دے کہ بھئی ہمارے ملک میں یہ بیماری لے کے آئے گا تو اس کو ہم کیوں آنے دیں بلکل ابھی بھی آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ پولیو ڈروپس کی سرٹیفیکیشن نہ کرا کے جائیں کہ آپ نے پلائے ہوئے ہیں اچھا ہم بڑے بھی ہیں جی 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 ہر عمر کا ہر عمر آپ حج نہیں کر سکتے آپ عمرہ بھی نہیں جا سکتے جب تک آپ نے نہیں کیا پہ وہ ایک پورا سرٹیفیکیٹ دکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے ویکسین پر ہوئی ہوگی آپ کو سرٹیفائید ہونا ہے کہ آپ نے ویکسینیشن کر آئی ہے ورنہ آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریبل نہیں کر سکتے تو یہ تو یہاں تک ہے پابندی لیکن اگر سلسلہ کنٹرول میں نہ آیا تو پابندی یہ بھی ہو سکتے کہ بھئی ہمارے ہاں نہیں آؤ ہمیں مشکل پڑے گی ہمارے ہاں دوسرے لوگ بھی مانوں گی آپ ظاہر بچوں کے ڈاکٹر ہیں تو آپ تو دیکھتے ہوں گے نا آپ کے بعد بچے آتے ہوں گے ہمارا معاشرہ جو پولیو سے متاثر بچے ہیں اور وہ مطلب لائک وہ اسی مرض کے ساتھ جی رہے ہیں ان سے معاشرہ کیسے مطلب اپنا بڑھتاؤ کرتا ہے کیا آپ کے پاس آکے بتاتی ہوں گی ماں دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموما کسی کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہو جائے کوئی مفلوج ہو جائے کوئی کنجنیٹا لیناملی کے ساتھ ہو مو پہ اتنا پٹی کرتے ہیں کہ وہ آدمی کا سائیکلوجیکلی بہت ہی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے فیملی ڈپریشن میں چلی جاتی یہاں تو یہ تک ہوتا ہے کہ لوگ گھر پہ بند کر لیتے ہیں کہ ایسے بچے کو بھاری نہ نکالو ہوگے لوگ پھر کچھ کہیں گے اور اس سے ان کی مطلب سوچ کی بات ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو ان بچوں کو پوری محنت کے ساتھ ریئر کرتے ہیں اور وہ اچھے اچھے مقامات تک بھی پہنچتے ہیں ایک آخری اور بہت امپورٹن سوال ڈاک صاحب بہت سائے لوگوں کو پتہ نہیں پولیو کیا ہے کیا مرض ہے یہ کیسے ہوتا ہے کس چیز سے ہوتا ہے کہاں سے لگتا ہے پولیو ایک وائرس ہے جو فیکو اورل روٹ یعنی کہ مو کے ذریعے جاتا ہے اور آتوں کے اندر جا کے وہ ملٹیپلائے ہوتا ہے مو کے اندر کیسے جاتا ہے کچھ کیا کھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے اچھا فیکو اورل ہے یہ ایکچولی سٹول میں پاس ہوتا ہے اور وہاں سے کنٹیمنیشن اگر ہو جیسے مکھییں ہیں وہ ادھر سے بیٹھیں ادھر جا کے دوسری جگہ بیٹھ گئیں اور اس سے کنٹیمنیٹ ہوا ہمارے ہم بہت سائے لوگ ہاتھ وات نہیں دھوتے باتھ روم کرنے کے بعد کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ہاتھ وات دھونے کا بھئی ہم نے تو نہیں دھویا جی بلکل جیسے اگر بہت چھوٹے بچے کو پولیو ہوا ہوا اس کے سٹول میں پاس ہو رہا اور صفائی کا خیال نہ کیا تو اس سے بھی کھانے پینے کی چیزوں تک پہنچ سکتا ہے تو مو کے ذریعے جاتا ہے آتوں میں پھر وہ ملٹیپلائے ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہاں سے بلڈ کے ذریعے نروس سسٹم میں پہنچتا ہے تو اس کا ملٹیپلائے ہوتا ہے جو مکھیاں مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں بڑے مزی سے نا وہ کھا رہے ہوتے ہیں کھانے تو چنا پاپڑی کھالی ٹھیلے وے لیتے ہیں نہیں 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 وہاں سے جوس پی لیا تو وہ مکھیاں بیٹھ کے کچھ بھی جرہا تم چھوڑ سکتا ہے بہت بہت خیال کرنا چاہیے میں بہت چھوٹی سی ایک دو چیزیں بولتا ہوں اگر ہم برطانوں کو الٹا رکھیں تو مکھی کے بیٹھنے کا امکان کم ہو جائے گا اگر ہم کھانے کی چیزوں کو ڈھک لیں تو مکھیوں کے بیٹھنے کا امکان کم ہو جائے گا اور یہ بچوں پہ ہی اثر کرے گا یا بڑوں پہ بھی جسے اگر آپ کہہ رہے ہیں مکھی وکھی کے بیٹھنے سے عام طور سے یہ وائرس وہ پانچ سال سے چھوٹے بچوں کو متاثر ہوتا ہے سبھی تو کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو زیادہ گھر کا کھانا کھلا اور باہر کا نہیں کھلانا پھر وہ نروس سسٹم میں جاتا ہے اور اس سے بچے مفلو جاتے ہیں اور کچھ میں وہ برین میں جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں تو پھر بہت ہی سی ویل سیچویشن ہوتی ہے اور موت تک واقع ہو سکتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر بہت آسان الفاظ میں آپ نے پولیو کے حوالے سے ہمیں سمجھایا تو اگر پاکستان کو صاف کرنا ہے اس شرمندگی سے اس بیماری سے تو آپ کو صحیح پاکستانی بننا پڑے گا اور ساتھ دینا پڑے گا آپ کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے تو پلیز اگر آپ کے پاس پولیو کے قطرے پلانے کوئی آ رہا ہے گورمنٹ کی طرف سے تو اس کا ساتھ ایسے دیں کہ آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلانے دیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پولیو ورکر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ رحمت کے فرشتے ہیں بلکل چونکہ یہ آپ کے بچوں کی صحت کے زامن ہے بلکل تینکیو سو مچ دوک صاحب یہاں میں اپنے پروگرام وائنڈ اپ کری ہوں ختم کری ہوں انشاءالہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعا میں یادت ضرور رکھئے گا